دیکھیں یہ ایک لباس ہے لباس جو ہے انسان کی شخصیت کا اینہ دار ہوتا ہے آپ کسی کا لباس دیکھیں نا پتہ چل جائے کہ یہ بندہ سوچتا کیا ہے چاہتا کیا ہے اس کا لباس کیسا ہے ایسے ایسے لباس آگئے کیونکہ دیکھ کے شرم آتی ہے دیکھ کے شرم آتی ہے پہننا تو دور کی بات ہے جو لو پانچ سال کی بچی سات سال کی چھوڑ دیں اسے تھوڑا سو پر جائیں آٹھ نو سال دس سال گیارہ سال کی بچی کا آپ بازار میں چلے جائیں نا انہیں کہیں کہ پراپر طریقے پراپر گلے والا دوبٹا بھی ہو اور اس کے جو ہے بازوں بھی پورے ہوں لباس بلکل ٹھیک ہو آپ ایک دے دیں گیارہ بارہ سال کی بچی کا دس مشکل ملے گا پورا لباس نہیں ملے گا آپ دکان دار سے کہیں دیں وہ کہے گا کہ نہیں ہے ہمارے پاس اب چلتا یہ ہی ہے آپ یہ لے جائیں یہ فراک لے جائیں یہ بریق لے جائیں یہ ہاف بازو والا اب تو گرمیوں کا موسم ہے اب یہ لے جائیں کیا اتنا جواب کافی ہے کہ آپ یہ لے جائیں یہ چلتا ہے آج کال اگر کوئی کونے میں چھلانگ لگا رہا ہو تو ہمیں لگا دینے چاہیے اگر کوئی اپنے بچوں کو زہر دے دے اور مار دے تو ہمیں بھی دے دینے چاہیے زہر کہ وہ بھی مار ہے تو ہم بھی مار دیں ایسا کیوں ہے کتنا جواب کافی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے اب یہ ہی چلتا ہے یہ ہی چلتے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی دین ایمان نہیں ہے ہمیں کچھ دین نے نہیں بتایا اسلام نے نہیں بتایا چلو یہ تو بچی ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ بچی ہے بچی ہے ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی غلطی کل کو بڑا علمیہ بن جائے بڑے کپڑے جو ہیں ان کے اندر بھی اب یہ آگیا ہے آپ کبھی ایک لیڈ پہ لے کے بڑی عورت کا کپڑا ایک لیڈ پہ دیکھیں نیچے ہاتھ رکھ لے تجربہ کریں کہ کیا ہاتھ اور ہاتھ کے حرکات نظر آتی ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا لباس جو ہے ایک انسان کی شخصیت کا ایندار ہے پتہ چلنا چاہیے یہ لباس کس کا ہے کس ثقافت کا ہے یہ شیطانی ثقافت ہے کہ اسلامی ہے ابھی اہستہ اہستہ یہ فیشن بڑھتا جا رہا ہے اور ہم جو ہے اپنے دینی اور مذہبی اور اسلامی طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں